اقتدار کی کرسی پر بڑا جمعان نگرانوں کو عوامی مسائل کی کوئی پرواں نہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ نے عوام کی مشکلات مزید بڑھا دیں شہری کہتے ہیں گیس کے نرخ تو بڑھا دیے گئے دستیابی کی ذمہ داری بھی حکمرانوں پر ہی آئید ہوتی ہے اکسہ خوشید کی رپورٹ دیکھئے گیس کی قیمتیں 172 فیصد تک مہنگی سارفین پر چار سو ارب روپے کا بوجھ عوام کی مشکلات بڑھا دی گئی نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کی ٹیم نے پرٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی تو گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا شہری کہتے ہیں سائب اقتدار عوامی مسائل کو پس سے پوشت ڈال چکے ہیں بچے بھی وہ ایک قسم کے بھوک ہی رہتے ہیں کسی ٹائم گیس کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ بلہ مدھا کریں جو ہم کچھ کر کر نظام کریں موسم سرمہ کے آغاز کے ساتھ ہی گیس کی قیمتوں میں اضافہ پریشان کن ہے تاہم گیس کی ادم دستیابی کا آغاز موسم درما سے ہی جاری ہے اسلام آباد کے شہری گیس بجلی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ میں ریلیف کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اکسہ خرشید آج نیوز اسلام آباد لاہور میں بھی گیس کی قیمتوں میں دو سا فیصد اضافے نے شہریوں کی ہوش اڑا دی ہیں اب گھر کے اخراجات چلانا ناممکن بن گیا ہے کہتے ہیں حکومت غریبوں کا موہم پر نکلی ہے ہم ابرچ کی ریپورٹ دیکھیں بجلی کے بعد اب باری آگئی سوئی گیس کی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی تو لاہور کے شہری چکر آگئے کم آمدن طبقے کے لیے پہلے ہی گھر کا گزارہ ناممکن ہے اب مزید مشکل آن پڑی ہے سردی آنے سے پہلے گھروں میں گیس کے کم پریشر اور ادم دستیابی کے ساتھ بلوں کی بھرمار شہریوں کو نئے عذاب میں ڈال رہی ہے گیس کی قیمتوں میں دو سو فیصر اضافہ نومبر کے بلوں میں دکھائی دے گا شہری کہتے ہیں ایسے حالات رہے تو حکومت غریب عوام کو مار ہی دے گی سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے کہتے ہیں کم آمدن میں اتنے بل دینا نہ ممکن ہے کیمرمن زائد محمود کے ساتھ ہما بڑ آج نیوز لاہوی